بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید اب سب لوگوں سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کے نشان کو پیس کریں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشنز پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈس کی نوٹیفکیشنز آپ کو فورم سے مل سکیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور دوستوں کے ساتھ شئر بھی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی ایک زندہ ایک مردہ مقبول جانگیر مجھے وہ بیانک سما اب بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کس افراد افریقی عالم میں وہاں سے بھاگنا پڑا تھا خدا دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے موت کا فرشتہ ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر لمحے ہمیں دبوش دینے کے لیے حرکت کر رہا تھا ہم گنی خاردار جاڑیوں میں سے راستہ بنا کر گزر رہے تھے اور سروں پر سے گولیاں شائع شائع کرتی ہوئی نکل رہی تھیں فائرنگ اتنی تیز تھی کہ ہمارے لیے یہ جاننا دشوار ہو گیا تھا کہ گولیاں کس طرف سے برس رہی ہیں ہمارے سامنے درختوں کا ایک بڑا جون تھا کوئی ڈیڑھ سو فٹ دور اسی جون میں سے سرخ سرخ مچلتے ہوئے ہمارے جسم لہو لوان ہو چکے تھے اور اتنی مولت بھی نہ تھی کہ ہم اپنے بازوں اور پشت پر چھپے ہوئے کانٹ بھی نکال سکتے دفتن میری ایک ساتھی دبی دبی چیک مار کر زمین پر گرا اس کے موں سے خون جاری تھا اس سے پیشتر کہ ہم اس کی کوئی مدد کرتے وہ دوسری دنیا کو جا چکا تھا اس کی بے نور ادھ کھلی آنکھوں میں خون کی بجائے حیرت تھی ہم نے اس کی لاش جو ہی پری رہنے دی اور آگے بڑھ گئے یکا یک میں نے درختوں کی اس عظیم جون میں اسے دیکھ دیا وہ ایک لمبا تڑنگا ترک تھا اور گھانی جاریوں میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا شدید زخمی ہونے کے باوجود میں اپنا جوش دبا نہ سکا اور اس کی طرف لپا اچانک ایک گولی میرا دائیں کان زخمی کرتی ہوئی نکل گئی اس نے مجھ پر فائر کیا تھا لیکن میں کوئی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا تھا اب میں نے دیکھ لیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دیوانا وار ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے مگر جاریاں اسے کہیں نکلنے کا راستہ نہیں دیتی میں اس کے نہایت قریب پہنچ گیا وہ بری طرح چیک رہا تھا شاید موت کے خوف نے اسے بدحواز کر دیا تھا اسے اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ جاڑیوں کو آسانی سے پھلان کر دوسری طرف جا سکتا میں نے ایک ہی عملے میں اسے نیچے گرا دیا اور اس کی رائفل چھین کر پرے پھینک دی پھر میری چمکتی ہوئی سنگین اس کے سینے میں پوری اتر گئی پرک سفاہی کے حلق سے ایک لرزہ خیز آواز نکلی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا فائرنگ اور تیز ہو گئی میں اندہ دن آگے باغ رہا ہوں ایک کھلی جگہ پہنچ کر میں نے بھی فائر کیے ہیں اچانک ناروں کی آوازیں فضاء میں پھیلتی ہیں میں اپنی ساتھوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہوں اب میری آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا ہے کچھ سجائی نہیں دیتا میں ایک جگہ رکھ کر اپنی آنکھیں زور زور سے ملتا ہوں میتروں کے سامنے پتنگے سے ارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اوپر دیکھتا ہوں تو نیلا نیلا آسمان اور اس پر باطلوں کے سفید سفید آوارہ تکبے وقت چونٹے کی طرح گزر رہا ہے لفتن میرے سر پر سے چند حسین چڑیاں چہ چہاتی ہوئی نکل جاتی ہیں پھر شہد کی ایک مکھی بن بناتی ہوئی میرے نزدیک آتی ہے چند لمحے تک میرے گیت چکر کارٹنے کے بعد شہد کی مکھی کسی اور طرف چلی جاتی ہے میں بڑی مشکل سے اپنے دائیں بازو کو حرکت دیتا ہوں اور اسے زمین پر ڈکا کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں این اسی لمحے ایک برکی روسی میرے جسم میں دوڑتی ہے میں پھر گر پڑتا ہوں سر گھوم رہا ہے آنکھوں کے آگے پھر وہی اندیرہ غب اندیرہ جب میں دوبارہ ہوش میں آتا ہوں تو ایک نیا ہی منظر سامنے ہے آسمان ستاروں سے روشن ہے ہزاروں ستاریں ہیں جو چمک چمک کر مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں میرا ذہن اس وقت بھی ماؤت ہے کچھ یاد نہیں آتا کہ میں یہاں کیوں پڑا ہوں میرا خیمہ کہاں ہے میرے ساتھی کدھر ہیں میں انہیں پکارنے کی کوشش کرتا ہوں مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکلتی میں حرکت کرنا چاہتا ہوں لیکن جسم کے ایک ایک رکھ پٹے سے ناقابل برداشت درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں میں بری طرح ہاپنے لگتا ہوں پھر آہستہ آہستہ میری یاداشت واپس آنے لگتی ہے آہ میں جنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا ہوں میں نے ایک ترک سپاہی کو موت کے گاڑ اتارا ہے جاریوں میں رینگ رینگ کر میرا جسم خون میں لطپت ہے وردی تار تار ہو چکی ہے اور میری رائفل نہ جانے کہاں ہے میں اپنی ٹانگوں کو ہاتھ لگاتا ہوں اوف دونوں ٹانگوں پر خون کے لوتھڑے سے جمع ہوئے ہیں اور شاید ان زخموں پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہیں میرا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے کانوں میں سائن سائن کی تیز آواز آ رہی ہے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا جسم ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاء میں بکھر جائے گا حافظے کی چند گرہیں اور کلتی ہیں یاد آتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ہی زخمی ہو کر گر پڑا تھا ہماری بٹالین کمانڈر نے مسررت سے چھکتے ہوئے کہا تھا بہادر سپائیوں ہم وہاں ضرور پہنچیں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کمانڈر کا کہنا صحیح نکلا ہم زبردست جانی قربانی دے کر وہاں پہنچ گئے تھے ہم نے دشمن سے وہ چوکی چھین لی تھی ہمیں شکست ہرگیز نہیں ہوئی یہ سب کیا ہے میرے ساتھی میری خبر کیوں نہیں لیتے کیا وہ سب کے سب مارے تو نہیں گئے رات سخت سرد ہے مشرق کی جانب سے چاند آشتہ آشتہ آسمان پر اٹھ رہا ہے اس کی سوگوار زرد روشنی میرے ارد گرد بھیار گئی ہے اور منظر زیادہ واضح ہو گیا ہے میرے جسم میں اب کچھ راحت آ رہی ہے میں حمد کر کے بیٹھ جاتا ہوں لیکن درد کی شدت اتنی ہے کہ میں اپنی چیخیں روک نہیں سکتا میری آنکھیں آنسوں سے بھار گئی ہیں میرے چاروں طرف لمبی لمبی کالی جاڑیاں سر اٹھائے کھڑی ہیں پلکل بوتوں کی ماند تہشت سے میری رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میں ان جاڑیوں کے قریب کیسے پہنچ گیا ممکن ہے مجھے یہاں کوئی اور شخص اٹھا لیا ہو اتنا یاد ہے کہ میں مادانی جنگ میں زخمی ہوا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں خود گسرتا پیٹتا ہوا یہاں تک آ گیا ہوں لیکن اب اب تو میں جنبش کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں یقیناً میرا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہے میں چپ چاپ پیٹ کے بل پڑا آسمان پر چمکتے ہوئے انگینت ستاروں کو دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ ان کی چمک مانت پڑ رہی ہے منظر دندلانے لگا ہے میں اب چاند کی طرف نظریں جمع دیتا ہوں اف اگر میں اپنے گھر میں آرام کرسی پر لیٹ کر چاند کو دیکھتا تو یہ کتنا پیارا نظر آتا دفتاً میرے کانوں میں کچھ گیر مانوسی آوازیں آتی ہیں میں اپنے کان ان آوازوں پر لگا دیتا ہوں ہاں اب معلوم ہوا کوئی اور شخص قریب بھی پڑا ہوا درد سے کرا رہا ہے وہ بھی میری طرح زخمی ہے شاید اس کی ٹانگوں پر بھی کھون کے لوٹڑے جمع ہوں یا شاید اس کے پیٹ میں بھی گولیاں لگیں ہوں وہ مسلسل چلا رہا ہے جیسے کہ جان کنی کے عالم میں ہو اس کی ہر آواز پر میرا کلیجہ بیٹھنے لگتا ہے میں خوب گوھر سے اپنے عیدگیت دیکھتا ہوں مگر یہاں تو میرے سوا اور کوئی نہیں ہے آہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی البتہ سر چکرا رہا ہے اب کیا کروں ہمیشہ کی نیند سو جاؤں ہاں یہی بہتر ہے میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں اور ٹانگیں پھیلا کر سکون سے مرنا چاہتا ہوں یکا یک مجھ سے چند فیٹ کے فاصلے پر ایک بڑی کالی سی شائع نظر آتی ہے اس کے اوپر چند چمکتار چیزیں دھری ہیں غالباً یہ چمکتار چیزیں وردی کے بٹن ہیں پھر میں گوھر سے اس بڑی کالی شائع کو گورتا ہوں یقیناً میری طرح کوئی آدمی زخمی یا مردہ ہے اور میں اس بہانک کیفیت میں ڈوب جاتا ہوں کہ دوسرا شخص کون ہے دوست یا دشمن مجھے سونا نہیں چاہیے ممکن ہے وہ دشمن ہو اور بے ہوش پڑا ہو اور جب وہ ہوش میں آئے تو مجھے مار ڈالے نہیں ہرگز نہیں میں دشمن کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال آتا ہے شاید میں حد دجے بڑی ہوئی نقاحت کے باعث ان کی آوازیں نہیں سن سکتا وہ سب یہی ہوں گے مدد مدد میرے حلق سے برائی ہوئی چھیکیں برآمد ہوتی ہیں اور فضاء کے بیکران سناٹے میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں میری مدد کو کوئی نہ آئے ہاں جنگرو نے یکا یک پولنا شروع کر دیا ہے دندلا دندلا چاند اب بالکل میرے سر پر آ گیا ہے اور محبت کی نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے میں پھر اپنے قریب پڑے ہوئے اس شخص کو دیکھتا ہوں جو نہ جانے کون ہے یہ ضرور کوئی لاش ہے اگر یہ زخمی ہوتا تو میرے چکنے چلانے سے ضرور ہوش میں آ جاتا مجھے اس احساس سے ایک عجیب سکون مل رہا ہے میری آنکھیں آفیاب بند ہوئی جا رہی ہیں میں سوئی رہا ہوں پھر کل ہی تو میں زخمی ہوا ہوں ایک دن اور ایک رات پھر ایک دن اور ایک رات اور گزرے گی اس کے بعد شاید میں مر جاؤں گا مگر مجھے ایسی بھی ہودہ باتیں نہیں سوچنا چاہیے پھر اقباروں میں کچھ ایسی خبریں چھپیں گی ہمارا نقصان زیادہ نہیں ہوا چند سپاہی بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے اور ایک سپاہی جو دراصل رضاکار تھا ہراک ہو گیا اس بہادر رضاکار کا نام آئیو ناف تھا میں خود ہی ہنس پڑتا ہوں یا وہ میرا نام بھی اقباروں میں چھپا دیں گے شاید اتنا ہی لکھ دیں گے کہ ایک رضاکار مارا گیا بلکل اس طرح جیسے کوئی معمولی کتہ مر جاتا ہے اب میں سب کچھ آسانی سے سمجھ رہا ہوں پچھلی باتیں یاد آ رہی ہیں میں اس وقت اپنے شہر کے ایک محلے سے گزر رہا تھا کہ لوگوں کا ایک بڑا حجوم نظر آیا میں بھی اس حجوم میں گست جاتا ہوں لوگوں کے درمیان ایک چھوٹے سے کتے کی علاج پڑی ہے بیچارہ کتہ ایک تیز رفتار ٹرامپ کے نیچے آ کر بری طرح کشلا گیا ہے اس کے جسم کا کھیمہ بن گیا ہے سب لوگ افسوس کی نظروں سے کتے کو دیکھ رہے ہیں اتنے میں ایک شخص آگے بڑھ کر کتے کی گردن پکڑ لیتا ہے اور نہ جانے کہاں لے جاتا ہے یہ لوگ ایک ایک کر کے منتشر ہو جاتے ہیں میری حالت بھی اسی کتے کیسی ہے لیکن کیا مجھے بھی کوئی آدمی اٹھا کر لے جائے گا نہیں میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ایڈیاں رگر رگر کر یہی مر جاؤں ستارے گائب ہو رہے ہیں جان بھی مغرب میں جھکر اوجل ہو گیا ہے مشرق کی جانب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد چمکتا دمکتا سورج نکل آئے گا سورج جو زمین کو زندگی اور مسررت کا انمول خزانہ بخشتا ہے اف مسررت کے گزرے ہوئے لمحوں کی یادیں کتنی تکلیف دے ہوتی ہیں کاش میں یہ سب باتیں بول سکتا میں وہیں پڑا ہوں سورج آسمان سے آگ برسا رہا ہے میرا جسم تب کر گرم ہو چکا ہے میرے اردگرد بھائیں بھیانک چاڑیاں اور غاست اس کے ڈیر ہیں اب میں اس شخص کو پیچان لیتا ہوں جس کی لاش مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر پڑی ہے خدا رحم کرے یہ تو وہی ترک سپاہیہ جسے میں نے سنگین مار کر ہلاک دیا تھا کتنا کوئی حیکل اور لمبا تڑنگا جوان ہے میں نے اسے قتل کیا ہے یہ بدنسیم جوان بھلا یہاں کس لیے آیا تھا اور نامعلوم یہ ہے کون کس ماں کا لال ہے شاید میری ماں کی طرح اس کی بھی کوئی بوڑی ماں ہو جو شام ہوتے ہی اپنی جونپی کے دروازے پر آنکر بیٹھ جاتی ہو اور اپنے لگتے جگر کی راہ تکتی ہو اپنے پیارے جان سے عزیز بیٹے کی راہ جو ماں کی آرزوں اور امیدوں کا سہارا ہے آج میں اس درسکت سپاہی کے ہاتھوں مارا جاتا وہ کتنا خوش نصیب ہے دنیا و مافیہ سے بے خبر اس کے زکم بھی اب اسے تکلیف نہیں دے رہے اور نہ وہ میری طرح اس دینی عذاب میں مقتلع ہے اسے نہ بھوک ستاتی ہے نہ پیاس آہینی سنگین اس کے دل میں یوں اتر چکی ہے جیسے کہ کسی نرم تربوز میں لمبا چاکو اترا ہو اس کی وردی میں ایک بڑا سا سراغ ہے یہ سراغ کس نے کیا میں نے ہاں میں نے میں بے اختیار رو پڑتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنے سگے بائی کو کتر کر دیا ہے لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا مجھے تو جنگ کے بڑھکتے ہوئے شولوں میں زبردستی دکھیل دیا گیا تھا مجھے تو کسی سے عداوت نہ تھی نہ ہی کوئی میرا دشمن تھا جب میں وردی پہن کر اور اتحار سنبال کر میدان جنگ میں آیا تو میں نے سوچا تھا کہ بہادری کی موت مروں گا گولیوں کی بارش میں سینہ تار کر کھڑا ہو جاؤں گا کوئی زکم میری پیٹ پر نہیں لگے گا چنانچہ میں آیا اور میں نے اپنا سینہ گولیوں کے سامنے تان دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا اور یہ بیچارہ ترک صفاحی یہ بھی میری طرح بلکل بے قصور ہے بلا اس کی میری دشمنی ہی کیا تھی اسے تو میرا نام بھی معلوم نہ تھا بیچارہ بیچارے نے شدید قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے روز یا بلگاریا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ سنا ہوگا اسے حکم دیا گیا ہوگا اور اس نے گرطن جکا دی ہوگی اگر وہ جنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتا تب بھی زندہ نہ بچتا شاید اس کی فوج کا کوئی افسر اس کی کھوپی میں سیسے کی گولی اتار دیتا وہ ایک لمبے سر کے بعد تھکا ماندہ جارہانہ انداز میں آگے بڑھ رہے تھے اس لیے وہ غپرا گیا اس نے باگنے کی بجائے مردانہ وار موت کا مقابلہ کیا شاید وہ مجھے مار دیتا یہ بات اس کے لیے بہت آسان تھی میں تو اس کے ایک ہنسے کی ضرب بھی برداشت نہ کر سکتا تھا نہ جانے میری سنگین اس کے سینے میں کیوں کر اتر گئی اگرچہ میں نے اسے قتل کیا ہے لیکن میرا اس میں زیادہ کچھ قصور نہیں سوچتے سوچتے میں پاگل ہوا جا رہا ہوں ہلک میں کانٹے پڑھ رہے ہیں پیاس شدید پیاس آج معلوم ہوا کہ پیاس کہتے کسے ہیں کاش کوئی ادھر آ نکلے اور مجھے ایک گونٹ صرف ایک گونٹ پانی پلا دے ارے ترک کی لاش قریب پڑی پانی کی چھاگل پڑی ہے اس میں ضرور پانی ہوگا میں یہ چھاگل اٹھا لوں گا مگر یہ چند قدم کا فاصلہ تھے کیسے ہوگا میں تو ایک اچھ بھی سرک نہیں سکتا پھر کچھ بھی ہو مجھے یہ چھاگل ضرور حاصل کرنی ہوگی ہر قیمت پر میں رینگ رہا ہوں لیکن میرے کمزور بازو اور زکنی ٹانگیں حرکت میں نہیں مجھے کچھ اور یاد آتا ہے اسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان گزا کے بغیر ایک ہفتے سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے بچرتے کے اس کے پاس پانی موجود ہو مگر اس سے فائدہ ورنہ تو ہر صورت میں ہے ہی میرے ساتھی یہاں سے جا چکے ہیں غالبا کوئی سرک بھی قریب نہیں کسی کو پتا نہیں کہ یہاں ایک زندہ اور ایک مردہ پڑا ہوا ہے اب یہ ہوگا کہ مجھے مزید کچھ دن کے لیے جان کنی کی تکلیف پرداشت کرنی پڑے گی کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ خود کر لوں ترک صفاہی کی رائفل میرے پاس پڑی ہے مجھے صرف ایک انگلی ہلانی پڑے گی اور صرف ایک گولی کھانی پڑے گی رائفل کو ہاتھ لگاتے ہی میری انگلیوں میں برکی لہر سی دور جاتی ہے جا نہیں ہرگز نہیں میں ہمت نہیں ہاروں گا آخر وقت تک بچنے کی کوشش کروں گا یقیناً مجھے بچا لیا جائے گا یہ بھی تو ممکن ہے کہ میری ہڈیوں پر ضرب نہ آئی ہو اور میں چند روز ہسپتال میں آرام کر کے چلا جاؤں پھر میں اپنا وطن اپنی پیاری ماں اور حسین بیوی کو دوبارہ دیکھ سکوں گا ان کا خیال آتے ہی میرے اندر جوش اور ولولے کی ایک نئی رہر جنم لیتی ہے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں ویرہ سر گھون رہا ہے اس کی وجہ شاید وہ بدبو ہے جو ترک صفاحی کی لاز سے مسلسل اٹھ رہی ہے اس کا جسم کالا پڑ گیا ہے کل اس کی سڑان اور پڑ جائے گی اور میں یہاں صرف اس لئے پڑا ہوں کہ مجھ میں اپنے جسم کو گسیٹنے کی طاقت نہیں میرے زخموں میں سے پھر کون رسنے لگا ہے اور ٹیسیں اٹھ رہی ہیں بگر مجھ میں اب کراہنے کی قوت بھی باقی نہیں روپ میرے جہرے کو بری طرح جلس رہی ہے کہیں پناہ لینے کی جگہ نہیں سورے نہ جانے کب گروہ ہوگا میں پھر بے ہوش ہو رہا ہوں ایک بار پھر میری آنکھ کھلتی ہے کچھ سکون محسوس کرتا ہوں آسمان پر شوخ تارے چمک رہے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے میں چھاگل میں سے ایک کونٹ پانی پی کر اپنا حلق تر کرتا ہوں ترک شخص کی لاش میں سے بدبو برابر اٹھ رہی ہے میں سوچتا ہوں کیا میں سردی میں ٹھٹرتا اور گرمی میں جلستا ہوا یہاں صرف اسی لئے آیا تھا کہ اس بدنصیب ترک کو زندگی کی مسرطوں سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دوں اسے قتل کر دوں میں قاتل ہوں مجھے سزا ملنی چاہیے میں نے جب میدان جنگ میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو میری بیوی اور میری ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی ان کے چیرے زرد پڑ گئے تھے اور ہونٹ لرز رہے تھے پھر ان کی خوبصورت آنکھوں سے پانو آنسوں کے موتی روٹ کر زمین پر بکرنے لگے انہوں نے ایک لفظ بھی تو نہ کہا کاش کاش کہ وہ مجھے روک لیتیں محاصر پر نہ جانے دیتیں اس وقت مجھے بالکل احساس نہ تھا کہ میرے اس ارادے سے ان بے گنا عورتوں پر کیا گزرے گی کہاں اب یہ احساس بے خوبی کر سکتا ہوں میں چپکے چپکے آنسو بہا رہا ہوں ہوا اور تیز ہو گئی ہے جانیاں زور زور سے ہل رہی ہیں اور گاس کے ریشے جھون رہی ہیں ایک فرندہ اچانک بولنے لگتا ہے میرے علاوہ ایک زیرو اور اسٹکہ موجود ہے لیکن وہ میرے حال سے بے خبر ہے تاروں کی روشنی پھر مانت پڑھتی جا رہی ہے آسمان پر سفید بارلو کی فوج امڈی چلی آ رہی ہے شاید بارش ہو مگر نہیں دھوڑی دیر بعد بارلو کی یہ فوج کسی اور طرف نکل جاتی ہے اکہ دکہ تارے پھر مجھے گھوڑنے لگتے ہیں دن کی آمد آمد سے میرا کلیجہ کام پر رہا ہے ایک بار پھر مجھے دھوک میں تپنے کے لیے تیار رہنا ہے تیسا دن بھی شروع ہو گیا نجانے ایسے کتنے دن اور ہیں میری کمزوری انتہا کو پہنچ چکی ہے میں ترک سفاہی کی سر کی ہوئی لاش سے دور ہٹنا چاہتا ہوں مگر میں حرکت نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ مجھے ایک سڑی ہوئی لاش بننے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی میں سورج کی طرف دیکھتا ہوں میری آنکھیں چندہ آ جاتی ہیں یقیناً آج گزشتہ دو دنوں سے زیادہ گرمی پڑی ہوگی میری ترک دوست میرے ترک دوست تمہارا کیا حشر ہوگا تم تو اب بھی نہایت بہانک نظر آتے ہو تمہارے بال جڑ چکے ہیں جلد کا رنگ گہرا سیاہ پڑ چکا ہے سوجہ ہوا چہرہ خال جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی زخموں میں کیڑے رینگ رہے ہیں تمہارے جوتوں کے سراخوں میں سے گوشت اور خال کے بڑے بڑے ریشے جھانک رہے ہیں کسی ڈوبے ہوئے جانور کو جب دریہ سے نکالا جائے تو اس کی لاش پھول جاتی ہے یہی حال تمہارا ہے پہرحال تمہارا اس حالت میں میرے قریب رہنا سخت عذاب ہے مجھے ہر صورت میں یہاں سے پرے ہٹ جانا ہوگا خوا مخوا میں ایک گھنٹے میں ایک فٹ کا فاصلہ ہی کیوں نہ تیہ کروں آسمان سے آگ برس رہی ہے لیکن میں اس لاش سے دور ہٹنے کی جدوجہت کر رہا ہوں میں نے تمام دن وہاں سے پرے ہو جانے کی کوشش میں پیڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے جو محسوس ہوتا ہے جیسے جسم کے روح میں سے جو محسوس ہوتا ہے جیسے جسم کے روح میں سے جان نکل رہی ہو تہاں میں آگے بڑھ رہا ہوں چکھنا چلاتاں اور کراہتا ہوا مسلسل آگے رینگ رہا ہوں آخر دن ڈھلے میں پانچ فٹ کا فاصلہ تیہ کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہوں جہاں پہلے پہل بے ہو شوکر گرا تھا مگر اب وہاں بھی زیادہ دیر پڑے رہنا ممکن نہ رہا ہواں نے روح بدل لیا ہے اور بدبو کے مارے دماغ بیٹھا جا رہا ہے اور بدبو کے مارے دماغ پھٹا جاتا ہے خدا رحم کرے کہ میں کس گناہ کی سزا بگت رہا ہوں پھر خود بخود میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی ہے یک لگت میرے اصحاب جاغ اٹھتے ہیں میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں گھوڑوں کے دورنے کی آوازیں اور شند آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں میں چند لمحے گوھر سے سنتا رہتا ہوں میرے دل کی دھڑکن رفتہ رفتہ تیز ہو رہی ہے یہ تو میری ساتھیوں کی آوازیں ہیں ہاں ہاں میں ان آوازوں کو خوب پہچانتا ہوں مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہاں کوئی نہ ہو صرف میرا وہم آوازیں کچھ اور قریب آ جاتی ہیں میں خوشی سے بے کابو ہو کر چیتنا چاہتا ہوں لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے ساتھیوں کی بجائے ترک سپاہی ہوئے تو کیا میں زندہ بچوں گا وہ ایسے سنگ دل تو نہیں ہو سکتے کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بھی مار ڈالیں اچھا دیکھا جائے گا اس عذاب سے تو ہر صورت میں نجات ملے گی زندگی یا موت ہوئی تو آئے گی آوازیں تھم گئی ہیں اب میں انہیں دیکھ لیتا ہوں وہ سب کے سب روسی سپاہی ہیں ان کا آدھا دستہ ہے آگے آگے ایک قوی حیکل سیاہ گوڑے پر سوار کالی داڑی والا کوئی افسر ہے وہ نہ جانے کدھر جا رہے ہیں رک جاؤ رک جاؤ میری مدد کرو میں اپنے کھیپٹوں کی پوری قوت سے چلاتا ہوں لیکن گڑوں کی ٹاپوں اور سپاہیوں کے کہکوں کے شور میں میری آوازیں میری کمزور چیخیں گم ہو جاتی ہیں مجھ میں دوبارہ چیخنے کی حمت باقی نہیں رہی میں اپنا سر زمین پر مارتا ہوں اور سسکیاں لے لے کر رونے لگتا ہوں اس خرکت سے پانی کی چھاگل اُلٹ گئی ہے اس کا ڈکنا کھل گیا ہے اور پانی جو کہ میری زندگی ہے زندگی کی آس ہے وہ بھی بے گیا ہے زمین اسے چوس گئی ہے میں جلدی سے چھاگل کو سیدھا کرتا ہوں ابھی ایک آدھ گھوٹ پانی باقی ہے میرا پیٹ اب دوپنی کی مانت حرکت کر رہا ہے میری آنکھ ادھ کھلی ہے جسم میں کوئی جنبش نہیں کوئی حرکت نہیں ہوا مسلسل رکھ بدل رہی ہے کبھی سام کی تازہ اور ٹھنڈے ہوا کے جونکے آتے ہیں اور مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور کبھی بدلو سے سانس ٹکنے لگتا ہے جرک زفاہی کی لاش مزید خوفناک ہو چکی ہے اس کے چیرے کا گوش تھاڑیوں سے الگ ہو چکا ہے اس کے سفید سفید دانت مجھے صاف دکھائی دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی بھوت کہہ کے لگا رہا ہو میرے بدن پر کپکپی سی تاری ہو رہی ہے یہ ہے جنگ میں بڑھ بڑھاتا ہوں اور یہ ہے اس کا نتیجہ چوتھا دن بھی شروع ہو چکا ہے اور سورج کی وہی بے رہم دوپ جلسا رہی ہے میں پانی کا آخری کترہ بھی فاغل میں سے چور سکا ہوں ہر طرف گیر معمولی سناٹا ہے شاید اب ادھر سے کوئی نہ گزرے گا ہاں موت کا فرشتہ دبے پاؤں آئے گا اور مجھے دبوش کر لے جائے گا تب مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے ماں یہ جس نے مجھے پالا پروان چڑھایا اور جو مجھے دیکھ کر جیتی ہے جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا بیٹا جنگ کے بیہانک شولوں میں جل کر راکھ ہو گیا ہے تو اس بیچاری پر کیا پیٹے گی وہ اپنے سفید بال نوچے گی اور دیواروں سے ٹکرائے گی رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لے گی رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لے گی اور شاید اس دن کو جس دن اس نے مجھے جنا تھا وہ ان تمام لوگوں کو کھوسے گی جنہیں جنگ پسند ہے خدا تمہارا نگے بان ہو میری پیاری امہ تم میری اس تکلیف کے بارے میں کچھ نہ جان سکو گی میں سورج کی گذبناک شعاؤں کے گہرے میں ہوں میرے ہون چل رہے ہیں میرے نزدیک ہی ایک متعفن شدہ لاش پڑی ہے جس کا گوشت آہستہ آہستہ ہڑیوں سے جدا ہو رہا ہے ہزاروں لاکھوں مردہ کھور چیونتیاں اس سے چمٹی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ لاش بڑی نعمت ہے ان کے لیے یہ لاش بڑی نعمت ہے وہ اپنا پیر پر رہی ہیں پھر یہ میری باری آئے گی یہیں چیونتیاں مجھے بھی چٹ کر دیں گی دن گزر گیا ہے رات بھی کٹ گئی ہے لیکن ہر شہ اپنی جگہ پر ہے بھائی جکسانیت اس سے اگلا دن بھی گزر جاتا ہے اب میرے کانوں میں مسلسل یہی آواز گوئی نہیں ہے تم مر جاؤگے تم مرنے والے ہو تم مر جاؤگے تم مر رہے ہو روسی سپاہی دور چلے گئے ہیں وہ کبھی لوڑ کر نہ آئیں گے میں غبرا کر چیخنا چاہتا ہوں این اسی لمحے جانیوں میں جنبش ہوتی ہے اور پھر ہمارے کارپل یا کو فلیف کی آنکھیں لیلی آنکھیں مجھے گھرتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ مو پھیر کر نہ جانے کیسے کہتا ہے ایک گڑا ادھر بھی کھو دو یہاں دو لاشیں پڑی ہیں ایک اپنا آدمی ہے اور دوسرا کوئی تر میں بڑی مشکل سے کراہتا ہوں کارپل دوڑتا ہوا میرے نزدیک آتا ہے ارے یہ تو زندہ ہے جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ چند لمحے بعد میرے خون پانی سے تر کرتے ہیں اور پھر ہر شئے نظروں سے اوجل ہو جاتی ہے میں شاید سٹریچر پر لیٹا ہوا ہوں وہ مجھے جھولا جھولاتے ہوئے لیے جا رہے ہیں میں کچھ جاگتا ہوں کچھ سوتا ہوں میرے زخموں میں اب درد کی لیریں نہیں اٹھائیں رک جاؤ سٹریچر اوپر اٹھاؤ بس میرے ساتھ آؤ یہ گالبن ڈاکٹر کی آواز ہے وہ لمبا تڑنگا اور نہایت ہمدرگ آدمی ہے میں مسلسل اس کا چہرہ دیکھے جا رہا ہوں جس پر کرب کے اثار خوبے رہے ہیں وہ مجھے جلد سے جلد ٹھیک ٹھیک کر دینے کے لیے بیچین ہے ڈاکٹر کیا میں مر جاؤں گا میں مدہم آواز میں روک روک کر اس سے پوچھتا ہوں نہیں پیارے دوست تم زندہ رہو گے وہ محبت سے جواب دیتا ہے تم بڑے خوش نصیب ہو یہ تمہاری ہڈیاں محفوظ ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم زبردست تکریف سے گزر رہی ہو دوستو کمیت ہے یہ سچا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کس چینل کو سبسکرائب کریں انٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو غورن سے مل سکیں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس لئے تمام کہانیوں کی لیلسٹ کا لنک موجود ہوگا تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے تو آپ اس لئے تمام کہانیوں میں بھی دیکھ لیں تو پھر ملیں گے کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ اور کسی سچے واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ